اسلام علیکم ناظرین آج ہمیں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں جو کہ میرے خان سے آپ کے کلینک میں مطلب میرے کلینک میں آنے والی ہر تیسری جو پیشنٹ ہے اس کا پرابلم ہوتا ہے اور وہ ہے ایرائگلر پیریٹس اب آپ کہیں گے کہ ایرائگلر پیریٹس ہوتا کیا ہے یا ہم کس وقت یہ کہتے ہیں کہ پیریٹس جو ہیں وہ ایرائگلر ہو گئے ہیں تو اگر آپ کے پیریٹس جو ہیں وہ اکیس دن سے پہلے بار بار آ جاتے ہیں یا آپ کے پیریٹس پینتیس سے چالس دن کے بعد آتے ہیں تو پینتیس دن کے بعد آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی سائیکل اکیس اور پینتیس کے درمیان رہتی ہے تو عام طور پر ہم اس کو ریگلر پیریٹس کہتے ہیں لیکن اگر آپ کے پیریٹس اس سے زیادہ ویری کرتے ہیں یعنی کہ یا تو وہ آپ کو اکیس دن سے پہلے ہی بار بار آ جاتے ہیں یا پھر وہ آپ کو 35-40 دن یا 50 دن یا 60 دن یا مہینے دو مہینے تیر مہینے کے بعد آتے ہیں تو وہ سب irregular periods کہلاتا ہے ایک چیز اور میں اس وقت بتاؤں گی کیونکہ یہ بھی question بہت ہی زیادہ میرے patients مجھ سے پوچھتے ہیں اور بہت وری بھی کرتے ہیں اس پر اور وہ ہوتا ہے کہ کتنے دن آپ کو bleeding آنی چاہیے کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کو 7 دن تک bleeding آئے کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کو 5 سے 6 دن تک bleeding آئے تو یہ چیزیں میرے patients کو بہت زیادہ وری کرتی ہیں اور ہم طور پر وہ سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ periods کم ہو گئے ہیں مجھے تو صرف دو دن bleeding آتی ہے اس کے بعد مجھے bleeding نہیں آتی تو میں یہ اس وقت advise کروں گی آپ کو کہ آپ اس چیز سے اتنا زیادہ وری نہ کریں اگر آپ کو دو دن ٹھیک ترہ سے bleeding آ جاتی ہے اور اس کے بعد ایک آدھ دن spotting ہو کے periods ختم ہو جاتے ہیں تو that's perfectly fine اس کے علاوہ اگر آپ کو 5 دن تک bleeding آتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک دو دن spotting لگتی ہے that is perfectly fine as well لیکن اگر آپ کا period کا cycle 7 دن کا ہے اور آپ کو شروع سے 7 دن ہی bleeding آتی ہے تو that is perfectly fine as well آپ کے جو periods کی cycle ہے یا duration ہے اس کے اندر اگر زیادہ changes آ رہی ہیں پھر آپ کو وری کرنا چاہیے یعنی کہ پہلے تو آپ کو 5 دن bleeding آیا کرتی تھی اب آپ کو ایک ہی دن آکے ختم ہو جاتی ہے یا پہلے آپ کو ہر 28 دن کے بعد period آتے تھے اب آپ کو 3 دن مہینے تک period نہیں آتے یہ چیزیں وری کرنے کی ہوتی ہیں اور of course اس صورت میں آپ کو اپنے جو آپ کو اپنے کینکولوجس سے خود دکھانا چاہیے اب آپ پوچھیں گی کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے periods irregular ہو سکتے ہیں تو periods irregular ہونے کے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اس کے اندر سب سے پہلی وجوہ sudden weight gain یا sudden weight loss اس کی وجہ سے بھی بعض صفحہ periods abnormal ہو سکتے ہیں stress بہت زیادہ اگر آپ stress میں ہیں یہ کسی چیز کی آپ کو بہت زیادہ فکر ہے یا آپ کو suddenly کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے یا shock پہنچا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی periods irregular ہو سکتے ہیں پھر آجاتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ اگر آپ اپنی ڈائٹ میں بہت زیادہ fatty چیزیں استعمال کر رہی ہیں بہت زیادہ آپ یا آپ نے بہت زیادہ ڈائٹ ڈائٹنگ کی ہے weight loss کرنے کے لئے تو وہ بھی آپ کی periods irregular ہو سکتے ہیں پھر ہوتا ہے exercise اگر آپ بہت زیادہ سٹیڈنوز exercise کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بعض صفحہ periods irregular ہو جاتے ہیں یا امنوریا ہو جاتے ہیں پھر کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہومون سے related ہیں جیسے کہ آپ کا اگر تھارویڈ ٹھیک کام نہیں کر رہا اگر اس کا فنکشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی periods abnormal ہو جاتے ہیں پھر پرولیکٹن ایک ہومون ہوتا ہے جو عام طور پر آپ کی جو breast milk بنانے کی جو production ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے بعض عورتوں میں اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بعض دفاع جو پچھٹری ڈائنڈ ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک چھوٹا سا تیومر ہوتا ہے یا ایڈینوما کہتے ہیں جس کو وہ پرولیکٹن ہومون بہت زیادہ بنانے لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے periods irregular ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت important cause ہے اور بعض دفاع جو main culprit یعنی کہ جو ovary ہے اگر اس کے ہومونز جہاں وہ گڑھ بڑھ ہو جائیں اس کو regulate کرنے والے ہومونز گڑھ بڑھ ہو جائیں جو کہ FSH اور LH ہوتے ہیں تو بھی آپ کے periods abnormal ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ common cause ہے اس وقت ہماری جو daily practice ہے اس میں جو سب سے زیادہ commonly presenting patients ہیں وہ ہیں polycystic ovaries کے یعنی کہ وہ عورتیں جن کو regularly ovulation نہیں ہو رہی ان کے periods abnormal ہو جاتے ہیں تو اب آپ کہیں گے کہ اب ہم ان کو کیسے ٹھیک کریں کس طریقے سے ہم اس کا علاج کریں یا وہ کون سے natural چیزیں ہیں یا natural method ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی ovaries کو کوشش کریں کہ وہ normal normal کام کرنا شروع کر دیں یا وہ normal ovulation کی طرف چل پڑیں تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ suggest کروں گی کہ آپ سب سے پہلے اپنا lifestyle جو ہے وہ change کریں آپ سب سے پہلے اپنی جو تو اگر آپ بہت زیادہ exercise کر رہی ہیں بہت زیادہ standards exercise کرتی ہیں تو آپ تھوڑا ساپنے body کو relax کریں ٹھیک ہے اگر آپ کی life میں stress بہت زیادہ ہے تو آپ stress کو decrease کریں ٹھیک ہے اگر آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جس میں بہت زیادہ fatty چیزیں شامل ہیں جس میں بہت زیادہ white carbohydrates شامل ہیں تو آپ اس کو پہلے ٹھیک کریں پیسٹریز وغیرہ بانز کے کیکس اور نان وغیرہ یہ چیزیں avoid کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے سے آ جاتا ہے lifestyle changes ٹھیک ہے پھر اپنی dietary changes اگر آپ exercise بلکل نہیں کرتی ہیں تو تھوڑا سا exercise شروع کریں اگر آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد جو وہ چیزیں ہیں جیسے کہ پھر آپ کہیں گی کہ جو irregular periods ہیں اس کے ساتھ بعض بہت سے symptoms شروع ہو جاتے ہیں تو اگر وہ symptoms جو ہیں وہ بعض دفعہ عورتیں پریزنٹ کرتی ہیں جیسے کہ periods نہیں آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں تو آتے ہی جا رہے ہیں یا بہت لمبے ہو گئے ہیں یا بہت heavy ہو گئے ہیں یا پھر بہت زیادہ موٹاپا شروع ہو گیا ہے خاص طور پر central part یعنی کہ جس کو central obesity کہتے ہیں یعنی کہ پیٹ بہت بہت بڑا ہو رہا ہے یا پھر یہاں پہ back پہ neck کی back پہ hump بن رہا ہے بہت زیادہ fat اس جگہ پہ جمع ہو رہا ہے shoulders کے پیچھے بہت زیادہ fat جمع ہو رہا ہے یا پھر آپ کو آپ کی جسم پہ بال بہت زیادہ ہو رہے ہیں یعنی کہ فیشل ہیر سوٹیزم شروع ہو گیا ہے اس جگہ پہ اور تھک والے بال جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں بھی بعض بچے ہیں ان چیزوں کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں یا بعض دفعہ وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کی سکن بہت زیادہ oily ہو گئی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دانیں نکلنا شروع ہو گئے ہیں یا پھر میل ٹائپ آف بالنس شروع ہو گئی ہے یہاں سے بال اترنا شروع ہو گئے ہیں یا بال جو ہے وہ بہت زیادہ تھن ہوتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ گر رہے ہیں تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو مطلب عام طور پر ہمارے پاس پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں لیکن کچھ پیشنٹس ہمارے پاس یہ بھی اس کمپلین کے ساتھ بھی آتے ہیں کہ جی نپلز میں سے پانی نکلتا ہے یا پھر جو ایکسٹریم آف پرابلم ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی یعنی کہ بچہ ہونے میں پرابلم ہو رہا ہے اور اگر بچہ مطلب اویلیشن نہیں ہو رہی ہے شادی کو چار چار پانچ پانچ سال ہو گئے ہیں اور بچہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ اسوسی ایٹیڈ ہیں یا پریزنٹنگ کمپلینٹ ہوتی ہیں بعض دفعہ irregular پیریٹس کے ساتھ تو آج میں آپ کو چند ایسی غزہ کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کے اپنے لائف سٹائل میں اپنے اگر وہ چیزیں ایڈ کر لیں تو اس سے آپ کی جو چیزیں ہیں مطلب جو ہمونل ایم بیلنس ہے یا جو irregular پیریٹس ہیں وہ بھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا اس میں ایک تو آ جاتا ہے لائف سٹائل چیز جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ ایکسس ہائنز وغیرہ کریں آپ یوگا کیا کریں سٹریچنگ ایکسس ہائنز کیا کریں اس کے علاوہ آپ اپنی جو ڈائیٹ ہے اس میں اگر جنجر شامل کریں تو جنجر is very very good for پیریٹس اس کے بعد آپ جو ہے اپنی ڈائیٹ میں جیسے پپیتہ ہے یہ شامل کریں اس کے وجہ سے اس کے ساتھ بھی پیریٹس ریگلر ہو سکتے ہیں سینمن ہے ایلوویرا ہے پھر حلدی ہے اگر آپ حلدی کا زیادہ استعمال کریں تو وہ بھی بہت اچھی ہے پائن اپل بھی بہت ہی اچھا ہے پیریٹس کو ریگلر کرنے کے لئے اور اگر آپ گرم دودھ کے اندر شہد یا ڈیٹس ڈال کے پیتی ہیں تو مازدفہ اس سے بھی پیریٹس آ جاتے ہیں ایک اور چیز جو بہت ہی commonly use ہوتی ہے عام طور پر عورتیں گھروں میں استعمال کرتی ہیں وہ ہے اپل سائیڈر وینیگر تو اس سے بھی مازدفہ پیریٹس ریگلر ہو جاتے ہیں ٹیکن یہ سارا کچھ تو ہے جو ہوم ریمیڈیز ہیں اگر آپ کو irregular پیریٹس کا مسئلہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بہت زیادہ دیر اس کے لئے انتظار نہ کریں اور خاص طور پر اگر آپ کو irregular پیریٹس کے ساتھ symptoms ہو رہی ہیں یعنی کہ جسم پر بعض زیادہ ہو رہی ہیں central obesity ہو رہی ہے in spite کہ آپ normal کھانا کھانے کی کوشش کرتی ہیں پھر بھی آپ کا بزن بڑھتا جا رہا ہے یا خدا نہ خاصہ نپلز میں سے پانی نکلتا ہے یا پھر یا پھر بچہ ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو آپ کو جائیے کہ آپ اپنے gynecologist سے ملے شکریہ موسیقی